نمشکر آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ایجنسی اور میں ہوں بارتی اس وقت میں موجود ہوں جھجر میں اور میرے ساتھ ہے اس وقت موجود ہے ورندر راتھی سر ہے جو کی راجنیتی کے ویسے سگ میں کہوں یا راجنیتی کی ہریانہ کی راجنیتی کے اچھے جانکار بھی ہیں لگاتار تمام نیوز پلیٹ فورم پر آپ ان کی رائے بھی دیکھتے ہیں سنتے ہیں اور ان کو پسند بھی کرتے ہیں آج کا جو میرا ویسے ہے وہ ہے لوگ سبا کو لے کر کیونکہ جس طرح سے ہریانہ میں بھاجپا کے دوارہ نو سال بےمی سال کے نام پر ریلیا کی گئی اپنے وکاس کاریے گنوائے گئے اور دوسری طرف ہے کونگریس کے دوارہ ہے وپکس آپ کے سمکس کاریہ کرم چلائے گئے ان کے پیچھے کی کہانی کچھ اور ہے جیسے کی ہر پارٹے میں کھیچتان رہتی ہے چاہے وہ لوگ سبا سانسد ارون سرما کے بیانباجی ہوں یا فیران بیلا سرما کے ساتھ جو منچ پر ہوئی جس طرح کی تشویر آئی وہ باتوں کو لے کر آرتی راو کو لے کر ہوں یا دپندر شنگھ ہڈا کا چناؤی موڈ کیا رہے گا کون کس پر بھاری رہے گا اس ویسے میں میری آج کی چرچہ ہے سر سب سے پہلے نوشکار نوشکار آپ کا بہت بہت دنے بات سر آج کا جو ویسہ ہے ہمارا لوگ سبا کو لے کر رہے گا روتک لوگ سبا سے ہم شروعات کرتے ہیں جس طرح سے پچھلی بار دپندر شنگھ ہڈا کو ہرا کر بھاجپا نے ایک بڑی جیت حاصل کی تھی اس کے بعد کے سمی کرنا اب کے چناؤ کو دوہزار چوبیس کے آپ کو کیا لگ رہے دوہزار چوبیس کا جو لوگ سب کا چناؤ وہ پھر ایک بر کاٹے کا چناؤ ہونے جا رہا ہے اس میں سب سے بڑی جو پیچھے کمجوری رہی تھی کانگریس باروں کی جو ہی اپنی ماسوکار بھی کرتے ہیں کہ بھارتیہ جنتہ پارٹی کا موڈی کا نام کا جو برانڈ چلا اسی کے سارے بھارتیہ جنتہ پارٹی پھر چناؤ میدان میں جانے کی کوشش میں ہے اور دوسری طرف سے کانگریس کے پاس جو چیرہ تھا دپندر اوڈا اس سے مضبوط چیرہ کانگریس کے پاس کوئی ہے نہیں لیکن اب کی بار قیاس یہ بھی لگ رہے ہیں کہ دپندر اوڈا صاحب چناؤ لڑے پارلیامنٹ کا ہے نہ لڑے کیونکہ یہ آلریڈی راجت سبا کے اندر بیٹھے ہیں لیکن میرا اپنا مت ہے کہ دپندر اوڈا جی ہی پرتیہ سی کانگریس کی طرف سے یہاں ہوں گے کیونکہ ان کے پاس جو یو آٹیم ہے وہ ان سے جڑی ہوئی ہے نہ کہ پارٹی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے وہ دپندر کے ساتھ ہے ٹیم دپندر اوڈا کے نام سے اس کو پکارا جاتا ہے اور زیادہ جور دپندر اوڈا بھی پریاز کر رہے ہیں کوشلی میں جا کر کے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس پرکار سے ہاتھ جوڑ کر کے انہوں نے کہا تھا کہ کوشلی والو اب کی بار میرے ساتھ کیا کروگے تو وہاں لگے تو نہ رہے اس پرکار کے تھے کہ آپ کو سی ام بڑھائیں گے لیکن کوشلی کا جو بہہ ہے جوڑر ہے وہ کہیں کہیں دپندر اوڈا کے من میں ضرور ہے لیکن ایک کمجوری میں دونوں کنڈیڈیٹوں کی مانتا ہوں چاہے وہ عربین سرما ہے چاہے وہ دپندر اوڈا ہے جب پارلی آمنٹ کا چونہ آتا ہے تو پانچ سال میں ایک بار یہ گاؤں میں جا کر کے اپنے لئے ووٹ کی اپیل کرنے جاتے ہیں لیکن پانچ سال کے بیچ میں نہ دپندر اوڈا اور نہ عربین سرما مجھے کوئی سرکاری کاری کرم ہے تو عربین سرما جی جاتے ہیں کوئی پارٹی کا بڑا کاری کرم ہے تو اس میں دپندر اوڈا جی جاتے ہیں جیسے ہلکہ ستر پر چلے گئے لیکن گاؤں گاؤں دھنیواد کرنے کے لئے اب نہیں جا پارے اور نہ ایک سال کے اندر ایک گاؤں میں تو کنڈیڈیٹ کو جانا ہی چاہیے چاہے وہ ہارا ہوا چاہے وہ جیتا ہوا ہے اس معاملے میں تو دونوں کا میں فیلیر مانتا ہوں لیکن ان سے آپ کرنے امید واروں سے یہ بات پوچھو گے تو کئی پرکار کے ریجن بتائیں گے ہم تو جڑے ہوئے ہیں ہم تو آس پاس کے گاؤں سے دیکھتے ہیں کہ جب چناؤ آتا تو دپندر اوڈا جاتا ہے ووٹ مانگنے کے لئے باقی الکے کے ساتھ میں جا کر کے ایک جن سبا کر کے آتا ہے وہاں جو کانگریس کا پرتی نہیں دیا ہے ایمیلے ہے یا ایک سیمیلے ہے جن کا لیڈر ہے اس کے تھوڑی ایک پروگرام کراتے ہیں سال میں باقی پبلک سے جڑاؤ بہت کم ہے لیکن چناؤ میں اپنا ووٹ بینک دپندر اوڈا کے نام سے بھی ہے اور اپنا ووٹ بینک بھارتی جنتہ پارٹی تو سہرہ کے وال موڈی کا ہی لے گی موڈی کے نام سے ہوگا تو چناؤ پھر کاٹے گا ہوگا جس طرح سے جو پچھلے دو تین دن پہلے کیندریہ منتری ہیں سنجیو بالان ان کا کاری کرم تھا انہوں نے کہا کہ ہم پہلے سے مضبوط ہیں اور ایک سال بچ گا ہے ہم نے پھر سے دوبارہ ہے جنتہ کی جا ساتھ ہے راجنیتی کو سمجھ پائے گی کہ کس طرح کی راجنیتی ہے ان کے ساتھ کی جا رہی ہے ہم تو ایک ہی جیس کہتا ہے جیسے کہہ رہے ہیں کہ جنتہ کے بھی جا رہے ہیں اور جہاں تک آپ نے آرتی راؤ کا ذکر کیا مہندرگڑ کا کیا یہاں کا کیا پارٹی میں گھٹ ہر جگہ ہے آپ دیکھو گے تو کانگریس پارٹی کا تو آپ نے پتا ہی ہے کہ کرنسہیل جا اور رندیب سرجے والا جی ایک الگ گھٹ کے روپ میں چل رہے ہیں لیکن ہے تو پارٹی کے کام بھی وہ پارٹی کے لیے کر رہے ہیں لیکن اسی پرکار کی پھوٹ جو ہے وہ بھارتی جنتہ پارٹی کے اندر بھی آپ کو دکھائی دے رہی ہے جو ان کے پرنا پر مخمہ اسیمبلن چل رہا ہے یا پارلیامنٹ کی جو یہ ریلی کر رہے ہیں آپ یاد کیجئے گا سرشا کے اندر سنیتہ دوگل جی منس انچالن کر رہی تھی اور وہاں انہوں نے سیدھا انہوں نے مخمہ منتری جی کو بولنے کے لیے بولا لیا مائک سے منس سے اور پھر مخمہ منتری جی نے کہا ہے نہیں چودری رن جی سنگھ کے بینٹ منسٹری پر لے ان کو بولاؤ تو ان کو کہن کہیں یہ آئینہ سا دکھانے کا کام انہوں نے کیا اسی پرکار کی بات اب بیوانی مہندر کا ڈروک سوا اکسیتر کی دیکھو کہ درام بیلا سرما جی کا بیچ میں کمیج کھیچا گیا تھا اور انہوں نے کہا کہ میرا کمیج کھیچنے اوڑا کون ہے پھر ان کو کہا کہ سمیں کم لو تو وہ بیچ میں سپیچ چھوڑ کر کے بیٹھ گئی تھے بعد میں منت سے ان کا آوان کیا گیا دوبارہ وہ منت پہ انہوں نے اپنا باشن دیا تھا اور ایسا ہی ایک وقت کے آریانہ کہ ایک پرلیمنٹ شیٹ کے اوپر اور ہوا تھا جہاں ساید راجنات جی آئے ہوئے تھے یا کوئی اور کیبنٹ منتری آیا ہوا تھا وہ میرے کو دھیان نہیں آ رہا ہے تو وہاں بھی اس پرکار کے ایک منت سے جو وقت آ تھے بھاردیز زندہ پارٹی کے ان کو بیچ میں ٹوک کر کے بیٹھا دیا گیا تھا دوبارہ ان کو بلائے گیا تھا تو یہ بھی روض کے صبر جو اندرونی کٹبا جی ہے وہ تو کانگریس میں بھی اتنی ہے بی جے پی میں بھی اتنی ہے لیکن اس کا کس پارٹی کو فائدہ ہوگا باکش کو نقشان ہوگا اور ان سرما جی جو آپ کہہ رہے ہو کہ جن سرماد کے ماہ دمشی آ رہی آپ جن سرماد کے ماہ دمشی تو مکھے منتری جی بھی نکلے ہوئے ہیں جن سرماد تو کانگریس بھی نکلے ہوئی ہے کہ ویپک ساپ کے دوار کہہ کر کے جن سرماد کے لیے تو بلراج کونڈو ایک اپنا نیا پارٹی کا کٹھن کرنے کی سوچ رہے ہیں انہوں نے بھی یاترہ نکالی ہائیوے شنگ چوٹڑا جی یاترہ پر چلی رہے ہیں تو چناوی شیزن ہے اور چناوی شیزن میں جو راجنی تک ویکتی ہیں وہ جن سرماد کے لیے بگر بلائے بھی آئیں گے جو ہائیر واتیج ہم بولتے ہیں کوشلی والا ایریا جہاں سے سترہ جار کی لیڈ ہے اروین سرما کو دے گئی تھی اب کی بار دپیندر شنگ ہڈا وہاں مضبوط ہیں یا کمجور ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کیونکہ سمیں بیٹھ گا ہے اور اہیر ریجیمنٹ کی مانگ ہے وہ بھی کافی دنوں تک انہوں نے پریاز کے لیکن وہ بھی مانگ ان کی نہیں پوری ہو کیا وہ ووٹ بینک ہے دپیندر شنگ ہڈا کی طرف آئے گا یا پھر کندری منتری جو جہاں راو اندر جیت کہیں گے اسی طرف ہو جائے گا کیا لگتا ہے وہ سکشتر کا تو ایک چھتر نیتہ اگر کسی کو مانا گیا تو وہ راو اندر جیت جی مانا گیا اور جس طرف ان کا سنکیت جائے گا وہ بیلٹ اسی ویکتی کو چننے کا پریاز کرے گی اسی کے پکش میں مددان کرے گی اب یہ دیکھنا ہوگا کیونکہ ابھی ساتھ اٹھ مہینے کا سمیں پارلیمنٹ کے چنووں میں ہے کہ راو اندر جیت جیت دپیندر کے پرتی کوئی سوٹ کورنر رکھتے ہیں نہیں کرتے ہیں کیونکہ راج نیتی ہے اس میں آخری سمیں پر بھی سمجھوتے ہوتے ہیں کیونکہ آج کائی آپ ایک بیاند سنو راو اندر جیت کے بھتی جے کا جو سائد ویدیش وغیرہ میں رہتے تھے انہوں نے اپنا کوشلی سے کانگریس پارٹی سے دعوا ٹھوکا ہے اور ان کو پھر کہا گا کہ بھائی یہاں تو آرتی راو بھی چرنجی راو نہیں نہیں چرنجی راو تو آجے شنگ کے لڑکے جو ریواری سے شیٹنگ ملے ان کے بھائی کے لڑکے تو وہ کوشلی سے کانگریس پارٹی کے طرف سے ٹکٹ کے اپنے گوار لگا رہے ہیں مانگ رہے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں راو اندر جیت جی کا جو ہے نا ریٹائرمنٹ کا سمیں نجدیک آگیا ہے عمر کافی ہو گئے میں ان کا عاشرواد لے کر کے آوں گا لیکن کسی نے کہا کہ آرتی راو بھی یہاں سے چونہو میدان میں آ سکتی ہیں تو وہ کہہ دیں وہ ریواری سے بھی لڑ سکتی ہیں وہ باقی اور آٹیلی بغیرہ سے بھی لڑ سکتی ہیں لیکن اگر وہ باہر سے لڑیں گے تو ہم ان کا ساتھ دیں گے تو اگر راو اندر جیت کے بتیجے کانگریس سے اگر یہاں سے آگے کوشلی سے تو کہیں کہیں سوٹ کورنر کانگریس کے پرتی راو اندر جیت کا رہ سکتا ہے اور وہاں کانگریس پچھلی بار کی مقابلے جتنے متوں سے پیچھڑی تھی سید اس میں کچھ صدار ہو سکتا ہے ابھی پچھلے دنوں راجنات سنگھ کا بھی یہاں پہ کاری کرم کیا گا کہ اس ووٹ بین کو بھاج پہ بچا پائے ان کا کتنا ایفیکٹ یہاں رہے گا دیکھو وہ اپنے جو اندرستان کے اندر ایک اپنے دمدار نیتا کے طور پر ان کی چھوی ہے ان کا اپنے ایک پرسنلی میج پی ہے کچھ لوگ ان سے جڑے ہوئے بھی ہیں پربھاویت بھی ہیں کہیں کہیں تو وہ اثر ڈال پائیں گے بی جے پی کے پکس میں کرنے کے لیے اس میں تو کوئی دور آئے نہیں لیکن سب سے بڑا جو فیکٹر ہے وہ ایک تو کنڈیڈیٹ آنے کے بات تا ہوگا کہ کانگریس سے دیپندر اوڈا یا بوپندر اوڈا جی آتے ہیں یا کوئی اور آتا ہے لیکن اور کے تو کوئی گنجاز بنتی نہیں کہ یہ سی پریوار سے چاہے شنیر اوڈا صاحب آئے چاہے دیپندر جی چناؤ میدنم آئے تو چناؤ بنے گا اگر کوئی اور آدمی اس پریوار سے باہر کسی اگر لوگ سبا کا کنڈیڈیٹ آ گیا تو ساید پھر بھارتی زنیتہ پارٹی جو نمو اس کا ہینڈ جو اپ رہے گا اگر آم آدمی پارٹی ہے وہ کسی اچھے ویکتی کو اگر یہاں پہ چہرہ پرموٹ کر دے لوگ سبا کے لئے تو آم آدمی پارٹی کا کیا گراپ مان کے چلتے ہیں دیکھو اندوستان کے اندر آم آدمی جہاں تک آپ پارٹیوں کی بات کر رہے ہوں اس دیش کے اندر جو ستہ پریوارتن ہوا کبھی پارٹیوں سے نہیں ہوا وہ ویکتی ویسی اس کے چہرے سے ہوا آج آدھی کے بعد ستتر کے اندر دیش کے اندر ستہ پریوارتن ہوئی تو جی پی جیسے لوگوں نے کرانتی کا سندیش لوگوں کے اندر جا کر کے دیا کرانتی آئی تو ستہ پریوارتن ہوا اس کے بعد ستہ پریوارتن جا کر کے 1989 میں ہوا جب وی پی سنگ اور چودری دیویلال لوگوں نے اس کا جیسے لوگوں نے ان کا نیتری تو کیا اور شموچہ ویپکس کانگریس کے خلاف ایک پرتیسی چناؤ میدان میں اتارتا تھا تو کانگریس کو ستہ سے باہر کیا گیا اور ایسا ہی پھر جا کر کے اٹل جی کے چہرے کے اوپر ایک بدلہ ہو آیا چاہے وہ چھانما کا چناؤ تھا چاہے وہ اٹھانما کا تھا چاہے وہ دو ہزار کا تھا تو یہاں پر کیجری وارڈ ہی آم آدمی پارٹی کے پاس ایک چہرہ ہے اور کیجری وارڈ جی دلی کے اندر ہیں دلی کے چیف منسٹر نے تیسری بار سوسیل گپتہ کو اگر چہرہ پرموٹ کرے تو نہیں آپ لوگ سبا چوناؤ میں سوسیل گپتہ کو چہرہ کی شروع پرموٹ کریں گے پی ایم کے لیے کریں گے ایم پی کے لیے کریں گے سی ایم کے لیے کریں گے آپ ایم پی کی زرچہ کر رہے ہو تو ایم پی کے چوناؤ میں درجہ سبا ہمیں سوسیل گپتہ آلیڈی بیٹھا ہے تو وہ تو ایم پی کے کنڈیڈیٹ سنبھاؤنا ہی بہت اکشین ہے کمجور ہیں کہ وہ تو نہیں ہو سکتے ایسا کوئی بڑا چہرہ بھی تک تو آم آدمی پارٹی کے پاس نہیں ہے جو پرلیمنٹ سے یہاں پہ چوناؤ لڑ سکے ہاں ان کا ایک چہرہ تھا جو بعد میں کافی فہمس تھی پاپولر بھی ہوا وہ نوین جہن تھے وہ ابھی سائد پارٹی سے باہر ہیں اور انہوں نے ساماج اکمدوں کو بودسوں کو اٹھایا ایک اپنا ووٹ بینک انہوں نے کچھ کریٹ کیا ہے ایسا اکتاور بھی ہیں ان کے پاس اگر یہاں سے ایسا اکتاور تو اپنی اگر چوناؤ لڑیں گے تو وہ شرسہ لڑیں گے یا ہم بڑا لڑیں گے اور ہوتک پارلیمنٹ میں ان کو بھی پتا ہے کہ ایسا اکتاور جی کا کہ پارٹی کا گرافی اتنا اچھا نہیں ہے پرسنل ان کا گرافی اتنا اچھا نہیں ہے اگر ان ایلو اور جے جے پی بھی اپنی امیدوار اتاریں تو پھر کیا مقابلہ رہے گا تو دیکھو جے جے پی ابھی تو بیٹھی ہوئی یہ سمجھوتے ہیں کہ اندر بازپا کے ساتھ تو ان کا تو جب تک یہ سمجھوتا ٹوٹ نہیں جاتا تب تک کہہ نہیں سکتے اگر یہ سمجھوتا رہے گا تو ایک پرتیشی رہے گا اور جہاں تک انہیں لوگ کے کنڈیڈیٹ ہیں کنڈیڈیٹ تو پیچھے بھی آتے رہے ہیں تو لوگ اپنی ووٹ کو جایا نہیں کرنا چاہتے مقابلے میں آدمی ووٹ دے گا چاہے لوگ سب آگا چنا ہو چاہے بھی دھن سب آگا چنا ہو کوئی پرتیشی اگر جیت کے قریب ہے تو آدمی چاہے گا کہ جیت والے جو دو تین آدمی ٹوپ اوپر کے ہیں جن کے اندر کلوز فائٹ ہے کہ اسی پرتیشیوں میں سے ایک کو چننے کا کام کرے گا تو اس معاملے میں تو ابھی لوگ سب آگے لیے کر سمجھوتے ہیں انہیں لوگ کسی پارٹے کے ساتھ آتی ہے تو دیکھا جائے گا کس کے ساتھ آئے گی وہ آدمی سے قسم جو ہوتا ہے یا کونگریس سے ہوتا ہے وہ تو بات کے سمکرن ہوں گے ہم ورطمان پریدرشے میں بات کر رہے ہیں تو ورطمان میں ایسی حالت انہیں لوگ کے آدمی پارٹی کے ایسی نہیں مانتا کہ وہ پرلیا میٹ میں کئی ٹکر دے پائیں گے جس طرح سے پچھلا چناؤ تھا وہ فیس پہ تھا پرائی منسٹر مریندر موڈی کے چہرے پہ انہوں نے چناؤ لڑا اور دیپیندر ہڈا نے اپنے کام پہ چناؤ لڑا وہ اپنا ایک ریپورٹ کارڈ بھی لے کے گھوم رہے تھے کیا آپ کی باہر ہے وہی فیکٹر رہے گا یا پھر الگ سے ہے جنتہ سوچے گی ان دونوں میں یہ تو پہلے سے یہ ہے کہ ٹکر ہے وہ کونگریس اور بھاجپا میں رہے گی اگر یہی دو چہرے آتے ہیں کسی نہ کسی طرح سے سمکنہ ایسے بنے کہ دیپیندر شنگھ ہڈا اور ارون سرما پھر سے میدان میں آپ نے سامنے تو آپ کی بارین میں ایک دوسرے پہ بھاری لگ رہا ہے تو اس میں تھوڑا سا ایک فرق آیا چہرے اگر دو ہیں تو ایک تو موڈی کے نام پہ آپ جو کرو موڈی کے نام پہ ہی بھارتی جنتہ پارٹی بوٹ مانگے گی اور دیپیندر ہڈا بوٹ مانگے گا اپنے جو کیے ہوئے کاریاں ویکاس کاریاں ان کے جب شاسن میں تھے وہ تھے اسی کے آدھار پر ووٹ مانگیں گے لیکن ایک فائدہ دیپیندر ہڈا کو مل شکتا ہے اور اس کا سب سے بڑا جو ریجن ہے جو پیچھے کسان آندولن چلا ایک دوسرا کرمچاریوں کی جو اوپی ایس کا معاملہ انہوں نے کہا رکھا کہ ہم اوپی ایس لاغو کریں گے ایک چاہیے یہ ہر تیسرے دن آپ دیکھتے ہو کہ تو ان کوئی دھرنے پہ رہتا ہے تو وہ ناراض کی جو بھارتے جنتہ پارٹی شیجین لوگوں کی ہے تو اس کا فائدہ دیپیندر شنگھ ڈا کو مل شکتا ہے ارون شرما نے ابھی بھی دو دن پہلے یہ کہا تھا کہ ہم ہیں موڈی کے وکاس کاری جو کی ہیں موڈی سرکار نے ہم پھر سے جنتہ کے بھی جائیں گے اور حرام سے ہرا دیں گے اور دیپیندر شنگھ ڈا نے بھی یہ بیان دیا ایک ریلی سے کہ سب کے نسانے پر میں تھا اور اب کی بار یہ سب ہی میرے نسانے پہ ہیں اسے ستیتی کو کس طرح سے دیکھتے ہیں جو آدمی چناؤ میدان میں آئے گا کوئی بھی یہ نہیں کہے گا کہ میں چناؤ وہاں رہا ہوں ہر آدمی اپنے جیت کے دعوے کرے گا چاہے وہ انڈیپینڈنٹ ہے چاہے وہ چھوٹی پارٹی سے چاہے وہ بڑی پارٹی سے راشتی پارٹی اور اکسیتری پارٹی سے میرا مطلب ہے چھوٹی اور بڑی سے تو اس میں تو دعویٰ دیپینڈر اڈا جی بھی کریں گے اور عربین سرما جی بھی کریں گے لیکن دونوں کے بیچ اتنا جرور ہے کہ مقابلہ تو روچک ہوگا اور کڑا ہوگا اور امید یہ ہے کہ جو ناراضگی بھارتی جنتہ پارٹی جو کسان اندولن سے تھی یا کرمچاریوں کسی ہے یا شیٹی کا مددہ تھا اگر اس ناراضگی کو باجبہ کہیں دور کر پائے گی تو کہن کہیں باجبہ کی استیتی اچھی ہو سکتی ہے ورنہ آپ کی بار شمی کرن اس پرکار کہا رہے ہیں کہ کہیں کہیں پیچھلے چونو سے زیادہ دیپینڈر اڈا کو کچھ ووٹ او پرسنٹیج میں جہا فائن کہ ہو سکتا ہے کافی قریبی مقابلے سے پچھلی بار دیپینڈر شنگ اڈا ہار گئے تھے کہ ساتھ یا آٹھ ہزار کا ہی تھا آپ کی بار شاہد کور کر پائیں گے پہلی بات یہ ہے کہ ابھی تو آٹھ نو بین کا سمیں بچا ہے ابھی تو دو تین پارٹیاں سمجھوتی کی لائن میں ان کا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے بات وہ اگر ان کا نہیں ہوتا کانڈیڈیٹ اس پرکار سے آگے کہ انہیں لوگ کا آلگ سے آگیا جی جی پی کا آلگ سے آگیا بی جی پی کا آلگ سے کانڈیڈیٹ کا آلگ سے آم آدمی کا آلگ سے تو اس میں پھر ویٹ دیکھا جائے گا کس پارٹی نے کس پرکار کے کانڈیڈیٹ کو کتنا ووٹ کٹا ہو سکتا ہے اور وہ ووٹ بازپا کی کٹے گا یا کانڈیڈیٹ کی کٹے گا آخری سوال میرا ہے کہ سر جو کمیٹیا بنائی تھی کانڈیڈیٹ نے اس میں اپندر شنگ ہوتڈا اور دیپندر شنگ ہوتڈا کو کم اہمیت دی گئی ہے اور جو دوسرا گھوٹ ہے کیرن سہیل جا اور اندیب ان کی بھاگیداری ہو جیدہ کری اس کا لوگ صبح چناؤ پر کوئی اثر پڑے گا یا نہیں اس کا کوئی اثر نہیں ہے پیچھے تا سی ڈویو سی میمبرشپ کیا بات کر رہے ہو اس میں دیپندر کو دویشی سامنتری سندس کے طور پر رکھا گیا ہے اور جہاں تک پہلے کی بات اراندیب سرجے وڑا پیچھے بھی کوئی پردیسوں کے پر بھاری رہی ہیں کماری شنگ جا پردیسہ دیکھتی وہ نہیں ہے ان کو اڈجیسٹ کیا گیا ہے تو جو پاور ہے وہ مین چلتی ہے کہ سٹیٹ کا پریزیڈنٹ کون ہے وہ کس نے بنوایا ہے کس گھٹکا ہے کس کی زیادہ سنتا ہے تو اس معاملے میں تو جو کانگریس کی راجنے تھی ہے اس میں تو بھوپندر اڑا آ جائے بھی ہیں تو یہ تھی جو روتک لوگ سبا کا دوزار چوبیش چناؤ ہے اس کو لے کر ہم نے باتچیت کی جو جانکاریاں تھی وہ ہم نے آپ تک پوچھانے کوشش کری کون کس پر بھاری ہے اور جس طرح سے سمی کرن بنیں گے کہ کس طرح سے کون امیدوار ہے وہ ٹکر دے پائے گا یہ تمام باتیں تھی وہ ہم نے آپ تک پوچھانے کے کوشش کی اور بھی آگے کی جو جانکاریاں ہوں گی وہ بھی سر سے ہم ڈسکس کریں گے اور جتنی بھی جانکاریاں ہوں گے وہ آپ تک پوچھانے کے کوشش کریں گے جب تک بنے رہے میرے ساتھ اور دیکھتے رہے انو جی جینسی شکریہ